بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر مریم ماجدہ کی کہانی ایک ایمان اور یقین کی طاقت و داستان ہے جو ہر شخص کے دل کو چھوڑے مریم ماجدہ امریکہ میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑی ان کی تعلیم اور زندگی کا بڑا ذسائی صائف کے مطانعے اور خدمت میں گزرار وہ ایک پادری تھیں اور انہوں نے چھوڑو جی اور پاسٹرنگ میں ڈاکٹریٹ کی دگری حاصل کی مریم کی زندگی کا مقتد ہمیشہ اپنے خالق کو خوش کرنا تھا اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے تقریباً تیس سال تک ایک شرچ کی خدمت کی مگر مریم کے دل میں ہمیشہ ایک سوال بہتا تھا کچھ ایسا جو انہیں عیسائیت کے نظریات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا تھا انہوں نے اپنے مطالعے میں محسوس کیا کہ عیسائیت کی بنیادے بائیول کے تبدیل شدہ الفاظ اضافی جملے اور مختلف تضادار پر کھڑی نے یہ بات ان کے ایمان کو متزرزل کرنے لگی انہوں نے چچ بند کر دیا اور اسلام کے مطالعے کی طرف رجوع کیا ان کے شوہر پیدائشی طور پر مسلمان تھے لیکن جب ان کی شابی ہوئی تو وہ دین کی پیروی میں زیادہ فعال نہیں تھے تاہم بعد میں ان کے شوہر نے دین کی طرف رجوع کیا اور اپنی زندگی کو اسلامی فعلیمات کے مطابق اٹھان لیا مریم نے اپنے شوہر کی اس تمدیلی کو دیکھا اور اس کا ان پر گہرا اثر ہوا پاہم اسلام قبول کرنے کا فیصلہ مریم کا ذاتی تھا جس کے پیچھے ان کی اپنی جسٹ جو تلاش تھی مریم نے اسلام کے مطابق دوران اللہ کی وحدہ نیت اور اس کی رضا کے راستے کو اپنانے کا فیصلہ کیا جب انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا وہ اپنے شوہر سے کسی بھی قسم کے نپٹونک رابطے سے محرور تھی کیونکہ ان کے شوہر مشرق کے گستہ میں تھے جبکہ وہ خود امریکہ میں تھیں اس دوران مریم نے برطانیہ میں ایک آنزین مصد گروپ سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد مریم کا دل اور سینہ سکون اور روشنی سے بڑھ گیا وہ محسوس کرنے لگیں وہ اللہ کے گھر میں داہل وہ چکی ہیں لابد کہ صرف ایک مذہب اختیار کیا ہے وہ اپنے نئی ایمان میں گہری مسلمن تھیں اور اللہ کی رضا کی جس تجوے ہر لمحہ آگے بڑھنے لگی اب مریم کا صاحب ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ فلسطین میں جا بسیں جہاں وہ غزہ کی پٹی میں زندگی گزاریں گی ان کے راستے میں واحد رکاوٹ سفری اخراجات ہیں لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس مشکل کو دور کرنے کی پوشش کر رہی ہیں وہ دواب ہو ہیں کہ اللہ جلد انہیں اس مقصد میں کامیاب کرے اور وہ جلد اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ خوشگوار زندگی وہ زندگی گزار سکر